بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ملک کے اندر ایک نیا آئینی بہران سر اٹھا چکا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے لنکا ڈھانے کا فیصلہ کیا ہے صدر مملکت نے تو آئین کے مطابق جو ان کے پاس ایک رائٹ ہے وہ رائٹ ایکسسائز کیا اور ایک بہت ہی ویلڈ قسم کا پوائنٹ ریز کیا لیکن اس سب کے اندر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صدر مملکت کے تمام تر جو فیصلے ہیں انہیں روندہ جائیں اس سے ایک بہت بڑا آئینی بہران تو سر اٹھائے گا لیکن صدر عارف الوی کو ایک جانب تو فارق کرنے کی تیاری اور پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی گرفتاری جی ہاں اس وقت اس نہج تک بات جا چکی ہے کہ ایوان صدر سے وہ واپس اپنے گھر نہیں جائیں گے ایوان صدر سے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی پہلا قدم اٹھا ہے اگلے سیونٹی ٹو آورز کیوں امپورٹنٹ ہیں ان دی نیکس سیونٹی ٹو آورز بہت سی چیزوں کے خد و خال جو ہیں وہ بھی واضح ہو جانے ہیں پاکستان طریق انصاف والوں نے بھی ایک بہت بڑا اور ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا سرپرائز جو ہے وہ دیا ہے اور یہ جو پاکستان طریق انصاف کے ارکان ہیں انہوں نے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کو پہلی سلامی دیا ہے مریم نواز آتے ساتھ تھانوں کے چھاپے ہنگامی وزٹس اور اپنی امیج بلڈنگ کے کام تو شروع کر دی ہیں لیکن پاکستان طریق انصاف کے نائنٹی نائن ایم این ایز جی ہاں نائنٹی نائن ایم این ایز نے کیا کیا ہے انہوں نے لاہور میں ایک جگہ پر ایک اٹھے ہوئے ایک مارکی میں ایک بہت ہی طویل پریس کانفرنس کی سب نے اپنے اپنے فارم 45 رکھے عددی اکثریت جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف نے شو کر دی یعنی سو نون لیگ کے آپ مائنس کریں نائنٹی نائن اور نائنٹی نائن آپ پاکستان طریق انصاف کے ایڈ اپ کریں اور پاکستان طریق انصاف کے پاس ابھی مقصوص نشستیں بھی نہیں ہیں نون لیگ کی مقصوص نشستیں نکالیں اور پی ٹی آئی کی ڈالیں تو اس سب کے اندر نون لیگ کے پاس تو گنی چنی سیٹیں بچ جاتی ہیں نون لیگ تو بہت زیادہ مارجن سے نیچے آ جاتی ہے اور پنجاب کی وزارت حالہ آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہوگی اب جو دلچسپ کام انہوں نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے خود ایک اجلاس ایک مارکی میں بلایا تھا اور انہوں نے حمزہ شہباز کو کہا تھا کہ ہم اسے منتخم کر رہے ہیں اور ہم اپنا اجلاس بلا رہے ہیں اب جی پاکستان تحریک انصاف کے جو فارم 45 کے مطابق جیتنے والے ارکان ہیں 99 ایم پی ایز جو کہ ایم پی ای نہیں ہے الیکشن کمیشن کے مطابق بٹ اکارڈنگ تو فارم 45 دے ور وکٹوریس وہ جیت گئے اور یہ اپنے آپ کو ایم پی ایز ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے حلف بھی اٹھا لیا بلکہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم بہت ہی جلد باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے باقاعدہ اسمبلی کا اپنا اجلاس بلائیں گے جس میں ہم اپنا وزیرعالہ منتخب کر لیں گے اب اس سب کے اندر عدالتیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے ان کا رول کیا رہا ہے انٹل اور انلیس کوئی آئین پسند جج کہیں پر جا کر کوئی سٹینڈ لے جائے لیکن اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ سمبولک ایمپورٹس ہوگی اس کی مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم ملنے والا ہے مریم نواز کو میدان خالی نہیں ملنے والا آپ بلکہ یہ حلف کی ویڈیو دیکھیں یہ وہ 99 ایمپی ایز ہیں جو ہار گئے الیکشن کمیشن کے مطابق فارم 47 کے مطابق بٹ انہوں نے اپنی وکٹری ڈیکلیئر کر دیا اور انہوں نے آج حلف بھی اٹھا لیا یہ مریم نواز کو پہلی بازابتہ سلامی دی گئی ہے ہم پاکستان کے آئیں اور قانون بمطابق حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے عوام نے ہمیں پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے ہمیں انشاءاللہ اور اب اگر بیسے ہم بات کریں کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ تو مجھے اس پہ صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے اور ایک غزل ہے کہ وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا دیئے بجھا کے نیا بادشاہ بنایا گیا جسے عوام نے چاہا وہ دیس کا مجرم جسے عوام نے چاہا وہ دیس کا مجرم جو مسترد ہوا وہ تخت پر بٹھایا گیا ہمارے دیس میں کچھ لوگ بول پڑتے تھے ہمارے دیس میں کچھ لوگ بول پڑتے تھے کسی کو مارا گیا اور کوئی اٹھایا گیا وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا دیئے بجھا کے نیا بادشاہ بنایا گیا لیکن اس سب کے اندر میں یہ بتا دوں کہ نئے بادشاہ کو اب بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس چیز سے کسی کو اب کوئی انکار نہیں ہے اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ نیا بادشاہ آرام سے رول کر لے گا عوام نے جسے چاہا اگر اسے آپ نے پابندے سلاسل بھی کر دیا عوام نے جسے مسترد کیا آپ نے اسے تخت پر بھی بٹھا دیا لیکن یہ تخت جو ہے اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہونے چاہ رہی ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں اب پہلے دن کام شروع کر کے کام کام اور بس کام مسئلہ یہ ہے جتنے مرضی اچھے کام کر لیں بنیاد غلط ہے اور وہ مشین کے اندر گند ڈالیں گے تو دوسری طرف سے گند ہی نکلے گا اس میں سے کچھ اور اچھا بن کے نہیں نکلتا اس میں جو ڈالتے ہیں وہی پک کے نکلتا ہے وہی بن کے نکلتا ہے تو بسیکلی یہ لبے لباب ہے ان کا سارا وہیں دوسری جانب جو سبتین خان صاحب نے نہیں کیا اور جاتے جاتے انہوں نے جو بھی کر دیا چلیں ٹھیک ہے سبتین خان صاحب کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ اسے کہتے ہیں کہ پہلے جی آپ یہ سب کریں تو اب اس سب میں ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر مملکہ تارے فلوی صاحب سٹینڈ لے گئے ہیں جاتے جاتے بہت بڑا سٹینڈ لے گئے ہیں لیکن اس سب میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس یہ 29 فروری کو طلب کریں گے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں ہنگامی جلاس میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 91 کی شک 2 کے تحت بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ کے افسران اور آئینی ماہرین سے مشابرت کی اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے سمبلی پر دستخط نہ کرنے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ نے وزارت پارلیمانی امور اور وزارت قانون و انصاف سے بھی مشابرت کی ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپیکر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئین کے مطابق انتیس فروری تک اجلاس بلانے سے رو گردانی نہیں کی جا سکتی آئینی ماہرین کے مطابق صدر کی اسمبلی پر دستخط نہ کرنے سے اسمبلی اجلاس کی طلبی میں کوئی رکاوٹ نہیں صدر کا اختیار اکیسویں دن سے پہلے اجلاس طلب کرنے کا ہے دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ صدر مملکت آریف علوی نے تو یہ سمریر مسترد کر دی ہوئی ہے مسترد انہوں نے یہ نہیں کہ اس پہ فیصلہ نہیں کیا مسترد کر کے واپس بھیج دی ہے قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ صدر نے موقف اختیار کیا کہ پہلے خواتین اور مخصوص نشستوں کو مکمل کیا جائے اور اس سب کے اندر اکیس دن میں اجلاس بلانا تو لازمی ہے اور انتیس فروری کو یہ مدت پوری ہو رہی ہے لیکن صدر مملکت آریف علوی صاحب جو ان کے والے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو قاضی صاحب ہیں وہ بڑے سخت قسم کی ججمنٹ ہمارے صدر صاحب کے والے سے اپنے ریمارکس اور ججمنٹ کے اندر بھی یہ منشن کر چکے ہیں کہ سخت ترین آئین کی خلاف ورزی کی جو کہ ٹیکنیکلی آئین کی خلاف ورزی تو غداری ہے انہوں نے کہا جب یہ الیکشن ڈیٹ اور یہ سارے معاملات اور اس سب میں یہ وہی صدر مملکت ہیں جنہوں نے سمری ظاہری بات ہے وزیراعظم آفیس سے آئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف صدر مملکت نے ریفرنس دائر کر دیا اب قاضی صاحب تو بھولنے والے نہیں ہیں ایک چیز واضح ہو گئی نا کلیر ہو گئی قاضی صاحب کی آپ تعریف کریں ان کی برائی کریں ہم تو کنسٹرکٹیو کرتے ہیں فیصلوں کی اوپر شخصیات پر نہیں نظریات پر نہیں ہم شخصیات پر نہیں بلکہ نظریات پر یا پھر جو آئین کے اندر ہمارا رائٹ ہم وہ ایکسسائز کرتے ہیں جہاں پر بنتا ہو کرتے ہیں جہاں پر نہیں بنتا وہاں پر ہمارا کرتیزم کرنا بنتا بھی کوئی نہیں ہے لیکن قاضی صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کا واضح ہو چکا ہے کہ اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے فیصلوں میں چھلکتا ہے اور اس ریالٹی سے ہمیں انکار نہیں ہے کیونکہ ہم سب نے دیکھ لیا اب تو سمات بھی اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی ہوتی ہے سمات اور سب دیکھتے ہیں اب یہاں پر ناظرین اکرام جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے اب نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کو اب اس بات کی سزا دی جائے گی صدر صاحب کو اس وقت وکٹمائز کیا جائے گا صدر صاحب کو اس وقت اریسٹ کرنے کا یعنی کہ ایک پہلے سابق وزیراعظم اپنے اڈیالا میں ڈال دیا اب صدر مملکت عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی اب یہ پتہ نہیں انہوں نے پریشرائز کرنے کے لئے ٹیکٹک ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ڈر جائیں اور چلیں ٹھیک ہے سمرینی بھیجی تو جو یہ اجلاس ملا رہے ہیں اس اجلاس کی اوپر نہ صدر کوئی کھڑاک کر دے کہے کہ یہ اجلاسی غیر قانونی ہے صدر عدالت چلا جائے صدر سپریم کورٹ کو کہہ دے کہ اس پہ سنو سمات کرو یہ کیا کام ہو گیا ہے یہ غیر آئینی کام ہو گیا ہے تو صدر کو یا تو یہ ایک ٹاکٹک ہے کہ کنٹین کر لے ٹھیک ہے آپ نے سمرینی پاس کی لیکن جا تک آپ ہیں وہیں تک رک جائیں اور اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا اس سے زیادہ آپ نے سسٹم کو ٹف ٹائم نہیں دینا یہ بھی ایک سٹراتیجی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوگی وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑا جلدی نوٹس مل گیا ہوا ہے اور جمعہ رات کو اب سمات ہونی ہے عمران خان صاحب کی دو کیسز کے اندر جو سزا معتلی ہے جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا معتلی جو ہے وہ متلکہ عدالت میں اور سائفر اور توشا خانہ سائفر میں خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب توشا خانہ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کل تین سزائیں بھگت رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو دو کیسز میں کل سزائیں ہو چکی ہیں قریشی صاحب کو ایک کیس میں ٹوٹل یہ تین کیسز ہیں اور ان میں سے دو کیسز جو ہیں وہ اسلامہ دائی کورٹ میں لگ چکے ہیں اور اگلے سیونٹی ٹو آورز کے اندر یہ سپیکر کا اجلاس بلانے کا معاملہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام تر چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو موجود ابحام ہے وہ بہت حد تک دور ہو جانا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلارٹی بہت زیادہ حد تک بلکہ آپ اسے کہلیں کہ چیزیں کافی زیادہ دھن جو ہے وہ چھٹے گی پاکستان تریق انصاف مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک سرپرائز تو انہوں نے اجلاس کی صورت میں اور دوسرا سرپرائز پی ٹی آئی جو ہے اس نے کس طرح سے دینا ہے پی ٹی آئی نے مریم نواز کی تقرری اور یہ جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نہیں سوری پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اسے غیر آئینی قرار دینے کے لیے عدالتوں کا رکھ کرنے کا بھی پی ٹی آئی نے فیصلہ کی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا اول دو عدالتیں آپ کو پتہ ہے کس طرح کے فیصلے دیں گی لیکن ایک تلوار ضرور ان کے اوپر لٹکتی رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان